پر یہ جلو سے ہماری چھا گیا ہاں سوگوارا نے امام مظلوم کربلا کتنا غریب ہے حسین کہ جس کی آخری خواہج بھی نہ پوری ہو سکی امام حسین نے یہی تو خواہج ظاہر کی تھی کہ ہمیں ہندوستان جانے دو ایک ہندو مفقر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اے زید میں تجھے معاف نہیں کروں گا تُو نے میرا مہمان آنے نہیں دیا تُو نے میرے مہمان کو کربلا کے مہدار میں تین دن کا بھوکا اور پیاسا قدر پر ڈالا گئے ہاں سوگوارا نے امام مظلوم کربلا سوگوارا نے اسیان زندان شام آپ حضرات کی نگاہوں میں عشق جاری ہو رہے ہیں یقیناً آج ایام اعضاء کا آخری دن ہے ایام اعضاء کے آخری دن کا سورج نکلنے والا ہے گریے میں کوئی بخل نہ کیجئے گا اور آنکھ پر رومال رکھ کے نہ روئیے گا امام پانچ میں امام کیاں مجلس ہو رہی تھی اور ایک شخص اپنے چہرے پر رومال لکھ کے رو رہا تھا امام اس کے پاس جاتے ہیں کہ اس طرح شرم سے کیوں رو رہے ہو جب میرے جد کا مسائب بیان ہو تو ایسے رویا کرو جیسے ایک بوری ماہ اپنے گلوتے جمال لال پہ ماتم کرتی ہو حاصل وغواران امام مظلوم کرولا امام کی چار سال کی کنسل سکینہ جس کے بارے میں امام حسین نے کہا جی سکینہ کو ہم نے نماز شب کی دعاوں میں اپنے خالد سے ماغت اور یہ دعا کی دی پروردگار ہمیں گرسی بیٹی ادا کرنا جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں اور جو میرے بغیر نہ رہ سکے جس طرح میری امہ فاطمہ میرے نانا کے بغیر اور میرا نانا میری امہ فاطمہ کے بغیر حاصل وغوار و پروردگار نے امام کی دعا قبول کر لی سکینہ کو آگوش محمد میں اتار تو دیا لیکن سکینہ کے ساتھ امت میں کیسا ظلوک کیا سوگوار چھوٹی چھوٹی بطول سکینہ کا ایک درد بیان کرو ابھی تین جماعتستانی کو آپ بڑی بطول کے مسائب سنیں گے نا جناب فاطمہ زہرہ کے دائنہ بازو پر ایک دازیانہ مارا گیا تھا فاطمہ زہرہ دائنہ ہاتھ سے تجدی نہیں پر سکتی تھی لیکن سکینہ کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام لوئے کا تازیانہ شمع ملعون کا تماجہ ہاں ہماری مائے بہنے بھی جنو سے غم تشریف لے آئی ہیں اور جنت الفقی سے کوک جلی ماں دیکھتی ہے دونہ ہاتھ آسمان کی جانی پلند کرتی ہے پرورزگار ان گودیوں کو سلامت رکھنا جت میں میرے حسین کے حضادار پر رہے ہیں سو زبارہ وطن کی حضرت کو اپنے دل میں سمیٹے ہوئے سکینہ قید خانہ شام میں عبدی نیند سو گئی لیکن جب جناب سکینہ کی قضا ہوئی ہے تو کسالہ خوش دینے آتی ہے پوچھتی ہے چیز ماں گرباہ نکلتی ہے پوچھتی ہے سجاد تمہارے کی ہوں سکینہ کی کھال بھی کپڑے کے ساتھ ساتھ اتر رہی ہے سجاد نے پوپی امہ کو آوا دی پوپی امہ کیا کرے زینب نے طلب کرتا سجاد سکینہ کو کرتے سپے دفن کر دے ہاں سوگوارو چھوٹی بدول سکینہ کا ایک در سکینہ کو کپڑے سمیتے دفن کر دے وہ ایک مثال دے رہا ہوں دس معرم کا ماتمی حلقے میں رہتا ہے زنجیر کا ماتم کرتا ہے چار گھنٹے تک جلوس میں رہتا ہے اس کے بعد اپنے گھر جاتا ہے تو ماں کے کھڑی ہو جاتی ہے بہنوں کو زخم صاف کرنے جو باک ماں کہتی ہے آریتا زخم بڑے گئے رہے ہیں کرتا زمان کے اتاننا سوگوارو جو چار گھنٹا جلوس میں رہے ہیں اس کا کرتا تو مشکل سے ادرتا ہے جو ایک سال تیار کرتا پہنے دی ہاں تس وگوارو نے ہاں 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 mélہ ہاں 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 آپ کی آنچوں میں آسو آ گئے اس کا عجرہ آپ کو جناب فاطمہ زہرا دیں گی یقینا جناب فاطمہ آپ حضرات کو دعائے دے رہی ہوں گی کس غربت کے عالم میں ہمارے لال کو یاد کرنے والے ہمارے عزادار سوگوارانِ امامِ مظلومِ کربلا اسیرانِ سوگوارانِ اسیرانِ زنانِ شام جنابِ سکینہ کپڑوں سمیت دفن ہو گئی ایک عالمِ دین نے پوچھا کہ صرف سکینہ کپڑوں سمیت دفن ہوئی تھی کہ رسیوں سمیت دفن ہوئی تھی سکینہ قیدی تھی اسیر تھی اس کی رسیاں کھولی گئی کی نہیں کھولی گئی امام سے ایک شخص نے سوال کیا امام نے کہا سکینہ کو رسیوں سمیت دفن کیا گیا سوال ہوا کیوں کہا کہ سکینہ کی اگر رسیاں کھولی جاتی تو اس کے چول چول الگ ہو جاتے جس طرح کربلا میں قاسم کی لاج بھی کری تھی اسی طرح سکینہ کی لاج قید خانہ زندان شام میں بھی کر جاتی آپ ذراعات کی آگوں میں آسو والے آپ گریہ کر رہے ہیں یقیناً یعنی فاطمہ زہرہ کی دعائے اور اگر ہم اور آپ نے گریہ کریں گے کون تو پھر کون گریہ کرے گا ہم دعائے دل زہرہ ہیں اور مشکل سے مشکل وقت میں غریب امام نے آپ کو کبھی بھولایا نہیں سجاد سے کا سجاد جب رہا ہو کر مدینہ جانا تو ہمارے سینیوں کو ہمارا جلام کہہ دینا اور یہ بھی کہنا کہ جب تھنڈا پانی پیئے تو ہماری پیاس کو یاد کر لیں گے آپ ادراس پہ گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک بار سورہ الہم اور تین بار سورہ اخلاح کی تلاوت فرما کر سابق صدر حسینی مشن سید وسیم حیدر مرحوم کی روح کو ارسال فرما دے سابق صدر حسینی مشکل 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 ملتا ہے 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 پیغمبر اسلام نے نظریہ اور عمل کا جو فلسفہ پیش کیا تھا حسین نے نہ صرف اس کا تحفظ کیا تھا بلکہ خود عمل کر کے یہ بتا دیا تھا کہ جب نظریہ ذات سے وابستہ ہو جاتا ہے اور مقصد زندگی کا جزو دین بن جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی مقصد کو شخصیت سے جدا نہیں کر سکتی زندگی کی شما تو بجھائی جا سکتی ہے لیکن مقصد کی روشنی ختم نہیں کی جا سکتی عورتوں کو اسیر کیا جا سکتا ہے لیکن نظریات کو ظلم کی کوئی طاقت اسیر نہیں کر سکتی بیمار کو پابند توقع سلاسل کیا جا سکتا ہے لیکن مقصد کو کسی آہنی زنجیر کا پابند نہیں کیا جا سکتا دریا کے کنارے کسی علمدار کے بازو خلم کیے جا سکتے ہیں لیکن مقصد کو کوئی تلوار ظلم نہیں کاٹ سکتی کڑیل جوان کے سینے پر برچھی لگائی جا سکتی ہے لیکن مقصد حیات کو کوئی برچھی مجروع نہیں کر سکتی کسی ششماہے کو تیرے ستم کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے لیکن اس کے سوکھے ہوتوں پر بکھری ہوئی مقصد کی تابناک مسکراہٹوں کو کوئی حرملا فنہ نہیں کر سکتا کربلا میں ہر طرف مقصد اور نظریے کی یہی روشنی نظر آ رہی تھی جسے یزید اپنے ظلم و ابتداد کی تمام طاقتوں کے باوجود بجھا نہیں سکا اور آج چودہ سو سال کی طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی مقصد حسین زندہ ہے اور ان کے کردار و عمل کے لافانی نکوش آج بھی ساری دنیا کو درس حیات اور دعوت حق دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج حسین کی یاد اس عظیم و شان پیمانے پر منائی جاتی ہے کہ دنیا حیرت زدہ ہے پورے قرر زمین کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی رہنما کسی پیشوا یا کسی رہبر کی یاد کو سرمائے حیات بنا لیا گیا ہو اور اس کے نام پر پوری قوم اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو آج کا یہ مجمع بھی اسی جذبہ عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہا ہے یقیناً یہ صرف حسین کے نام کا اجاز ہے اور ان کے مقصد کی حقانیت اور عظمت کی دلیل ہے کہ آپ اتنے سخت موسم میں ان کی یاد منانے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے خاص طور سے ہماری وہ مائیں ہماری وہ بہنیں اور ہماری وہ بیٹیاں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے گاؤں کے اس پھیلے ہوئے میدان میں رات بھر سخت موسم کا مقابلہ کرتی رہیں صرف اس انتظار میں کہ صبح ہوتے ہی وہ اپنی شہزادیوں کی شبیح اماری کا اپنے آسوں سے استقبال کریں گی آپ کہیے جذبہ یقیدت یقیناً قابل قدر ہے اور کیوں نہ ہو آپ تو رسول مقبول کی پیشنگوئی ہیں آپ فاطمہ زہرہ کی عرضو ہیں آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ سیدے عالم کو اس کی بڑی تمنا تھی کہ ہمارے لال پر کوئی آنسو بہانے والا ہوتا تو میں ہاتھ جوڑ کر ارز کروں گا کہ شہزادی آئیے اور اپنے سوگوار کا یہ مجمع دیکھئے جو دور دور سے آپ کے لال کا ماتم کرنے کے لئے یہاں آیا ہے یوں تو ان کی زندگی کا ہر لمحہ غمِ حسین میں سرف ہوتا ہے لیکن یہ دو بہینے آٹھ دن آپ کے لال کی صفے عزا بچھانے کے لئے مخصوص ہوتے ہیں اور آج یہ دن ایامِ عزا کا آخری دن ہے یہ سوگوار اپنے آنسو کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے یہاں آئے ہیں اور آپ کو آپ کی ستم رسیدہ بیٹیوں کا پرسا دینے کے لئے جمع ہوئے ہیں شہزادی دعا کیجئے کہ جن نورتوں نے آپ کے لال کے غم میں اپنے سحاق کی نشانیاں بڑھا دی ہیں ان کا سحاق ہمیشہ برخرار رہے ان کی گودیاں بھری رہیں ان کے سروں پر ان کے بارسوں کا سایہ قائم رہے اور یہ ہمیشہ اسی طرح حسین کی یاد مناتی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کیجئے کہ یہ تمام سوگوار حسینی کردار و عمل کے آئینے میں اپنی زندگی گزارتے رہیں اور اسلام کے ان ذریعی اصولوں پر عمل کرتے رہیں جن اصولوں کو زندہ رکھنے کے لئے آپ کے لال نے کربلا کے تپتے ہوئے ریزگار پر بہتر قربانیاں پیش کی تھی بیمار عابد میں توکے خاردار پہنا تھا اور اہل حرم نے قید و بند کی سختیاں برداشت کی تھی اربابِ ازا کربلا کی تاریخ کا آغاز اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری سے ہوتا ہے جب کفر و نفاق کی آندھیاں امامت کی تیسری شما کی طرف بڑھنے لگیں تو حسین کو نانا کی پیشنگوئی یاد آگئی کہ بیٹا دین پر ایک ایسا وقت آئے گا جب تجھے عیسار و قربانی کی سخت راہوں سے گزرنا پڑے گا اور اسلام کے اصولوں کو زندہ رہنا رکھنے کے لئے تجھے کربلا کے میدان میں لہو کے چراغ روشن کرنے پڑیں گے اور جیسے ہی یزید کی طرف سے سوالِ بیعت اٹھا حسین سمجھ گئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کی پیشنگوئی نانا نے کی تھی تاریخ کا یہ عجب علمیہ ہے کہ ستائیس رجب کو رسولِ مقبول نے اعلانِ رسالت فرمایا تھا اور ستائیس رجب کی ہی وہ تاریخ تھی جب ان کے وارثِ حقیقی سے سوالِ بیعت کیا گیا تھا حسین بیعت کے سوال کو ٹھکڑا کر ایک عظم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ماں کی لحظ سے رخصت ہوئے نانا کے روزے کو الویدا کہا اور ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری کو مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے لیکن جب مکہ میں بھی یزیدیت کی ناباک سازشیں نظر آئیں تو مرسلِ آزم کے نواسے نے یہ گوارانہ کیا کہ کعبے کی مقدس اور محترم زمین کو اپنے خونِ ناہق سے داغدار ہونے دیں اس لیے مجبوراً حق کو عمرے سے تبدیل کیا اور آٹھ زلہجہ کو مکہ سے روانہ ہو گئے راستے میں اپنے چچازاد بھائی مسلم ابن عقیل کی خبرِ شہادت سنی مگر صبر کیا البتہ جب عباس نے اپنے بہن کی رونے کی آواز سنی تو خیمے میں تشریف لائے بہن کو سہا گجڑنے کا پرسا دیا اور صرف اتنا کہا کہ بہن یاد رکھو کہ بہادر بھائیوں کی بہنیں رویا نہیں کرتی بس اتنا سنتے ہی بیوے مسلم نے اپنے آنسو پوچھ ڈالے پھر خیمے سے ان کے رونے کی آواز نہیں ابری قافلہ حسینی منزلے تیہ کرتا ہوا دو محرم سن اکسٹھ ہجری کو کربلا پہنچا چار محرم کو زمینِ کربلا یزیدی لشکلوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے دہل اٹھی خیامِ حسینی فراد کے کنارے سے ہٹا دیے گئے ساتھ بھی محرم سے بچے پیاسے رہے حسین کی سب سے چھوٹی چہیتی بیٹی سکینہ پیاس کی شدت سے علا تش علا تش کی صدائیں بلند کرنے لگی شش ماہاں ازغر اپنے خوشکھوٹوں پر زبان پھرنے لگا ماہوں کے دودھ خوشکھو گئے علی کا شیر عباس سکینہ کی آوازِ اللہ تش سن کر کبھی سوکھے مشکیزے کی طرف دیکھتا اور کبھی سامنے بہتے ہوئے فراد کے پانی کو دیکھتا مگر علمدارِ لشکر اپنے بھائی کے حکم سے مجبور تھا ورنہ لشکرِ یزیدی کی کیا مجال تھی کہ عباس کی موجودگی میں حسین کے بچوں پر پانی بند کر سکتا لیکن مولا جنگ کی اجازت کیسے دیتے وہ تو گمراہی اور زلالت کے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں ہدایت اور نجات کا راستہ دکھانے آئے تھے وہ اپنے کردار و عمل سے اسلام کے مٹتے ہوئے نقوش اُبھارنے آئے تھے وہ تو حق و باطل میں حد فاصل قائم کرنے آئے تھے وہ یہ ثابت کرنے آئے تھے کہ افواج کی کسرت اور باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی کبھی حق و صداقت کو شکست نہیں دے سکتی وہ جنگ و جہاد کا فرق سمجھانے آئے تھے وہ دنیا والوں کو یہ درس حیات دینے آئے تھے کہ زلط کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے حسین کا ہر عمل اسلام کے آئین کی تبلیغ کر رہا تھا اور پھر عبادت کے لیے ایک رات کی مہنت مانگ کر حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ہی دین حق کے حقیقی ورسہ دار ہیں ہم کبھی باطل کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرتے اور نہ کبھی اقتدار و حوص کے لیے تلواریں بلند کرتے ہیں حسین کی نظروں میں کربلا کوئی رسمگاہ نہ تھی بلکہ کربلا ان کے لیے مرکز تبلیغ و ہدایت بن گئی تھی جہاں مرسل آزم کا نواسہ اپنے قول و عمل سے اسلام کے وہ نظریات اور رسول پیش کر رہا تھا جسے یزید مس کر دینا چاہتا تھا خدا کی قسم حسین نے کربلا کے میدان میں صبر و استقلال کی جو عظیم مثال قائم کی تھی وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گی آشور کے دن بھرا گھر لٹا رہا مگر حسین اپنے خالق کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے رہے نہر کے کنارے بھائی کے چانے کٹا کر آواز دی کہ آخا اپنے غلام کی مدد کو آئیے حسین گردن جھکائے ہوئے بھائی کی لاش پر پہنچے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر نے مقتل سے آواز دی بابا میرا سلام قبول کیجئے حسین کی آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا مگر سجدہ شکر بجال آئے بھائی کی نشانی خاسم نے گھوڑے سے گرتے ہی آواز دی امبو جان مدد کو آئیے حسین گردن جھکائے ہوئے اپنے بھتیجے کی لاش پر پہنچے مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا آن و محمد کو خون میں نہائے ہوئے دیکھا مگر حرف شکوا زبان پر نہ لائے ہر منزل مسائف پر حسین صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں تک کی سیدہ کا لال رسول کا نواسہ اور علی کا لخت جگر کربلا کے میدان میں یکوتنہ رہ گیا مقتل کی جانب نظر ڈالی اور پھر آواز استغاثہ بلند کی اچانک خیمے سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی حسین در خیمہ پر پہنچے اور جیسے ہی رباب کی گوت پر نظر پڑی تو اچانک ششماہ علی ازغر کے خوشک ہوتوں پر مسکراہت پھیل گئی جیسے کہہ رہے ہوں بابا بابا مجھے بھی میدان کارزار میں لے چلیں میں آپ کی مدد کروں گا اور اپنی مسکراہتوں سے آپ کے مقصد کی وہ تبلیغ کروں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ کے مقصد کی حقانیت کو بھولا نہ سکیں گے حسین نے اپنے ششماہے کی مسکراہتوں کی زبان سمجھ لی تھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا رباب نے سر جھکا کر بچے کو آقا کے سپت کر دیا مگر اس وقت جب حسین ازغر کو لے کر مقتل کی طرف بڑھے ہوں گے تو ماں کے دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج جو مقتل کی طرف گیا ہے وہ زندہ و سلامت واپس نہیں آیا حسین آخری حجت تمام کرنے کے لیے چھ مہینے کی ننی سی جان کو فوجِ عشقیہ کے سامنے لائے بچے نے خوشک ہوتوں پر زبان پھیر کر اپنی پیاس کا اظہار کیا لیکن درندگی اس منزل پر پہنچ چکی تھی کہ ہرمولا نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ تیر جو لوہے کی چادروں کا سینہ چاک کر دیتا ہے بچے کے نازک اور سوکے گلے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ کمان میں تیر جوڑ کر آگے بڑھا اور اس کے بعد کیا ہوا میرے اندر بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے بس اتنا ہی کہوں گا کہ بچے نے مسکرا کر باپ کی طرف دیکھا اور ہمک کے سینے سے لپٹ گیا ششمہِ ازدر کی خربانی پیش کرنے کے بعد امامِ مظلوم آخری رخصت کے لیے خیمے میں تشریف لائے بیبیوں کو خدا حافظ کہا بیمار بیٹے سیدے سجاد کے سرحانے پہنچے کچھ وسیعتیں کی اور جب مقتل کا رخ کیا تو لادلی سکینہ دور کر قدموں سے لپٹ گئی بابا بابا نہ جائیے اب میں پیاس کا شکوا نہ کروں گی آپ اپنی سکینہ کو کس پر چھوڑ کے جا رہے ہیں اب تو چچا عباز بھی نہیں ہے بابا بھائیہ علی اکبر بھی نہیں ہے بھائی قاسب بھی شہید ہو چکے میرا ننہ ازغر بھی مارا گیا اب تو کوئی نہیں رہا بابا آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں میں کس کے سینے پر سوں گی حسین اپنی چہیتی بیٹی سکینہ کو سمجھا بجا کر خیمے میں لائے اور سکینہ در خیمے سے لگ کر اپنے بابا کو رن کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب فاطمہ کا لال بارگاہ خالق میں سجدہ ریز ہوا تو شمر ملعون تیسری شمع امامت بجھانے کے لیے آگے بڑھا زینب ایک بلندی پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور وہی سے آواز دی او پسر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور شمر میرے ماجائے کو زباہ کرنے جا رہا ہے اور پھر زمین کاپ اٹھی سیاہ آندھیاں چلنے لگی فرات کا پانی نیزوں چھلنے لگا اور فضاؤں میں کسی دکھیاری ماں کے رونے کی آواز گوننے لگی جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا زینب سے بولی فاطمہ زہرہ بسط بکا انیس سو ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکال حسین کلپتا ہے قاق پر اثر آشور کا یہ خیامت قیز لمحہ بزر چکا لیکن عبید یزیدی ظلم و جور کا توفان خط نہیں ہوا تھا اہلِ حرم کے خیموں میں آگ لگائی گئی بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی حسین کی لادلی سکینہ کو تماشے مارے گئے عابدِ بیمار کو بیڑیاں پہنائی گئی اور پھر شامِ غریبہ آئی رنج و غم میں ڈوبی ہوئی ہولاک شام جلے ہوئے خیموں کے پاس وہ تمام بیبیاں سر جھکا کر بیٹھ گئیں جن کے سوہاگ اجڑ چکے تھے اور جن کی گودیں خالی ہو چکی تھیں رات کے پھیلتے ہوئے اندھیرے کے ساتھ مقتل کا سناٹا بھی بڑھتا جا رہا تھا پیاسے اور مستر بچے سہم کر سوچ چکے تھے لیکن اب علی کی شیردل بیٹی زینب ایک عظم و حوصلے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھ میں لی اور بیبیوں کی نہگبانی کے لیے جلے ہوئے خیموں کے گرد پھرنے لگی رات کی تاری کی بڑھتی جا رہی تھی کی اچانک دور سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا زینب نے بڑھ کر اسے روکنا چاہا لیکن وہ سوار آگے بڑھتا ہی رہا سوار کے نہ رکنے پر فاتح خیبر کی بیٹی کو جلال آ گیا لجام فرس پر ہاتھ ڈال کر بولی میں بار بار تجھے روک رہی ہوں مگر تُو چلا ہی آ رہا ہے جانتا نہیں میں علی کی بیٹی زینب ہوں سوال نے کوئی جواب نہیں دیا بس خاموشی سے اپنی نقاب الڑ دی زینب کے موں سے ایک چیخ نکل گئی ارے بابا آپ ہیں اور پھر زینب کے سبر و زب کے بندن ٹوٹ گئے باب کے قدموں سے لپٹ کر فریاد کرنے لگی بابا آپ اب آئے ہیں جب آپ کا لادلہ حسین شہید کر دیا گیا بابا آپ اب آئے ہیں جب بھئی عباس کے شانے دریا کے کنارے قلم کر دیے گئے بابا آپ اب آئے ہیں جب قاسم کا لاشا پامال کر دیا گیا اونو محمد مارے گئے ششمہہ ازغر تیرے ستم کا نشانہ بنا دیا گیا ہمارے قیمے جلا دیے گئے بیمار سیدے سجاد کو توقع خاردار پینا دیا گیا ہائے بابا اب آپ آئے ہیں جب آپ کی زینب شبر کے تازیہ نے کھا چکی ہمارے سروں سے چادر چینی جا چکی ننی سکینہ کو تماشے لگائے جا چکے بابا ایک دو پہر میں ہمارا سارا گھر اجڑ گیا ہماری گودیاں ویران ہو گئیں اور سروں سے وارسوں کا سایہ اٹھ گیا زینب رو رو کر اپنے باپ سے فریاد کرتی رہیں اور علی سمجھاتے رہے کہ بیٹی سبر کرو اسلام کی بقا کے لیے تم کو یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے ابھی بازاروں کوفوں شام کی منزل باقی ہے اور ابھی تم کو زندان شام کی سختیاں جھیلنی ہے بیٹی زینب اب حسین کے مقصد شہادت کی تبلیغ تم ہی کو کرنی ہے زینب خاموش ہو گئیں اب ان کی آنکھوں میں آسووں کے بجائے عظم حوصلے کی ایک نئی روشنی نظر آ رہی تھی شام غریبہ کی ہولناک رات ختم ہوئی گیارہ محرم کی صبح نمدار ہوئی اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا قافلہ بے محمل و بے کجابہ اوٹو پر رسن بستہ کوفے کی طرف روانہ ہو گیا بیمار سید سجاد کمر میں لنگر گلے میں توکے خاردار اور پینوں میں بیڑیاں پہنے پا پیادہ اس قافلے کے ساتھ تھے مگر جب یہ قافلہ مقتل سے گزرا ہوگا تو کیا امی لیلہ کی نظر اپنے بیٹے علی اکبر کے لاشے پر نہ پڑی ہوگی کیا سکینہ نے اپنے چچا باز کے کٹے ہوئے بازو نہ دیکھے ہوں گے کیا امی فروا کو قاسم کا پامار شدہ لاشا نظر نہ آیا ہوگا کیا رباب کو اپنے چھ مہینے کا ازغر یاد نہ آیا ہوگا ہمارا لاکھوں کروڑ سلام ہو کربلا کی ان تمام بیبیوں پر جن کے صبر و ضف پر فرشتے بھی حیران تھے بے شک ان مقدرات و عصمت و طہارت نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ اسلام کی تاریخ کو ہمیشہ روشن و منور کرتا رہے گا بازار کوفو شام میں زینب کے خدبوں نے کھلچل مچا دی تھی دربار یزید میں جہاں سات سو کرسی نشینوں کا مجمع تھا زینب نے یزید کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کھینچ لی تھی اور دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ یزید جس اسلام کا ڈھونگ رچا رہا ہے وہ ہمارے نانا کا اسلام نہیں ہے زینب حق و صداقت کا پرچم بلند کرتی ہوئی ہر منزل مسائف سے گزرتی رہی یہاں تک کہ زندان شام کی سخت اور کٹھن منزل بھی آ گئی نبی زادیوں نے اس ظلم و جور کا بھی مقابلہ کیا لیکن ہائے سکینہ باپ کے سینے پر سونے والی ننی سکینہ قید شام کی سختیاں برداشت نہ کر سکیں اور اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی میں ہاتھ جوڑ کر پوچھوں گا کہ بی بی آپ کو تو مدینہ جانے کی بڑی تمنا تھی تو پھر بی بی آپ نے قافلے کے واپس جانے کا انتظار کیوں نہیں کیا آپ کی بہن سخرا آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں گی سکینہ کی موت سے ایوانِ یزیدی لرز اٹھا انقلاب کے آثار پیدا ہو گئے اور پھر مجبوراً یزید کو رہائی کا حکم دینا پڑا ماتم دارانِ حسین آج کا یہ جلوسِ اماری اہلِ بیت کے اسی لٹے ہوئے قافلے کی یاد تازہ کرتا ہے جو زندانِ شام سے چھوٹ کر مدینہ روانہ ہوا تھا مگر آج سواریاں بے میں ملو بے کجاوہ نہیں ہیں بلکہ ان پر سیاہ اماریاں ہیں اور پردے کا بھی احتمام ہے ہاں البتہ آج اس قافلے کے ساتھ سکینہ نہیں ہے وہ تو زندانِ شام کی تاریکیوں میں تنہا سو رہی ہے اب آپ اپنی شہزادیوں کی سواریوں کا اپنے آنسوں سے استقبال کیجئے خدا کی خسم آپ کے ان آنسوں کی بڑی خدر و قیمت ہے ہمارے عقیدے کے مطابق یہ آنسوں سیدہِ عالم کے روبان میں جگہ پاتے ہیں ہاں رونے والوں اب صبح کا دھدل کا چھٹ چکا ہے اہلِ بیعت کا لٹا ہوا قافلہ سفر کے لیے تیار ہے اب دور سے سیاہ نشان نظر آنے لگے ہیں یہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ رسول کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا عورتوں کے سہاگ اجڑ گئے اور ان کی گودیں ویران ہو گئی یہ سیاہ نشان رنج و غم کی نشانی ہے اور ان سیاہ نشانیوں کے بیچ میں ابباسِ علمدار کا جھکا ہوا علم ہے کیونکہ علمدارِ حسینی تو فراد کے کنارے اپنے دونوں بازو کٹا کر سو گیا یہ جھکا ہوا علم جب خیمے میں پہنچا ہوگا تو پیاسی سکینہ پر کیا گزری ہوگی علم سے بنا ہوا چھوٹا سا مشکیزہ سکینہ کی پیاس کی یاد دلاتا ہے ابباس کے ساتھ سکینہ کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وابستہ ہو گیا کیا ہو رہی ہے اب یہ حسین کی سواری آگئی ہے یہ ذلجنہ کربلا میں آخری وقت تک حق وفا ادا کرتا رہا خون میں نہایا ہوا یہ رہوار جب در خیمہ پر حسین کی شہادت کی خبر دینے آیا تھا تو سکینہ نے گلے میں باہر میرے بابا کو کہا چھوڑ آئے ابباس کے علم اور حسین کی سواری کے بعد اپنی شہزادیوں کی شبیح اماری کا استقبال کیجئے یہ سیاہ اماریاں جو آپ کو دور سے نظر آ رہی ہیں جناب زینب و ام کلسوم کی ہیں حسین کی یہ دونوں بہنیں بڑے دکھ جیل کر آ رہی ہیں ہماری جانے قربان ہو شہزادی زینب آپ پر کہ آپ نے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کے زندان تک کسی منزل پر بھی سبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا یقیناً آپ فاتحِ کوف و شام ہیں آپ نے اپنے خدموں سے ایوانِ یزیدی کی بنیادِ ہلا دی تھی آپ نے اپنے بھائی کے مقصد کی تبلیغ میں ہر مسائب برداشت کیے مگر حرفِ شکوا زبان پر نہیں لائیں مگر ہاں جب یہ دونوں بہنِ مدینے پہنچی تھی تو ماں کی قبر سے لپٹ کر فریاد کی تھی کہ اممہ ہم بہت دکھ جیل کر آ رہے ہیں اممہ ہم بازاروں کوفوں شام میں بے مکنوں چادر پھرائے گئے ہمارے بازووں میں رسن باندھی گئی تھی ہمیں زندانِ شام میں قید کیا گیا تھا اممہ ہماری پشت پر ابھی تک تازیانوں کے نشان باقی ہیں اور اب یہ ہماری بانوِ ناشاد کی ہے کربلا میں اس شہزادی کا نہ صرف سہاگ اجڑ گیا بلکہ کوک بھی اجڑ گئی اپنے بیٹوں کو کھو کر آ رہی ہیں بی بی ہم آپ کو کس کس کا پرسا دے کڑیل جوان بیٹے کے بیعہ کا ارمان دل میں ہی رہ گیا اور آپ نے ششبہے کو بھی اپنے آقا پر قربان کر دیا اور یہ ہماری اس مقدومہ کی ہے جو اہلِ بیت کے ہر مسائب میں برابر کی شریک رہی جنابِ فضا جنہوں نے سیدِ عالم کے ساتھ چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا جب اپنی شہزادی فاطمہ زہرہ کی قبر پر پہنچی ہوں گی تو ضرور فریاد کی ہوگی کہ اے رسول کی بیٹی آپ کا حسین کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا آپ کی بیٹیاں عصیر کی گئی رباب کی گود اجار دی گئی یہ قلی جھولا ششمہِ عصدر کی نشانی ہے خون برا کرتا چھوٹی چھوٹی حسلیاں دور سے ہی نظر آ رہی ہیں اور یہ لٹا ہوا سامان شامِ غریبہ کی یاد تازہ کرتا ہے ہاں رونے والوں سیاہ نشانیوں کے ساتھ عباس کا علم گزر چکا حسین کا زخمی رہوار گزر چکا اماریاں گزر چکیں ششمہِ ازغر کا خالی جھولا گزر چکا مگر یہ قافلہ جو مدینے جا رہا تھا کچھ دور آگے بڑھ کر کیوں رک گیا اب قافلے والوں کو کس کا انتظار ہے تو شاید یہ جواب ملے کہ اس قافلے میں حسین کی سب سے چہیتی بیٹی سکینہ نہیں ہے جو کربلا سے اس قافلے کے ساتھ آئی تھی اور جسے مدینے واپس جانے کی سب سے زیادہ تمنا تھی مگر وہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے زندانِ شام میں عبدی نیند سو چکی ہے قیس سے رہائی پانے کے بعد زینب نے ننیسی قبر سے لپٹ کر یہ ضرور کہا ہوگا سکینہ بیٹی ہم قیس سے رہائی پا کر مدینے واپس جا رہے ہیں اٹھو بی بی مدینے چلو لیکن قیدِ شام میں ننی سکینہ کی قبر خاموش رہی ہوگی ہاں رونے والوں یہ حسین کی اسی چہیتی بیٹی سکینہ کے قبر کی شبیع ہے بی بی سکینہ قافلہ جا رہا ہے زندانِ شام کی تنہائیوں میں آپ کیسے رہیں گی آپ تو اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی قبر میں کیسے نین آئی ہوگی خدا حافظ بی بی سکینہ خدا حافظ ہم سوگواروں کا سلام قبول کیجئے اور ہمارے لئے یہ دعا کیجئے کہ جب تک ہم زندہ رہیں آپ کے بابا کا ماتم کرتے رہیں اور ان کے کردار و عمل کی روشنی میں اپنی زندگی سمارتے رہیں اور آخری دم تک ہمارے لبوں پر حسین کا نام رہے ماتمِ حسین حسین ہمارے لئے ہمارے لئے موسیقی 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 تجھ کو زمین کو سوپ کے اے میری محلقا تجھ کو زمین کو سوپ کے اے میری محلقا تجھ کو زمین کو سوپ کے اے میری محلقا تجھ کو زمین کو سوپ کے اے میری محلقا لو خالی ہاتھ جاتی ہے یہ بد نصیب ماں بس الویدہ میں کہتی ہوں اے شہ کی ناظرین کل ویدہ میں کہتی ہوں اے شہ کی ناظرین آؤ گلے سے تم لگو چھٹتی ہے تم سے مان موسیقی 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 ایسے جوتا ہوئے حرام امرے سکینہ سے سننے کتاب آم نہیں نالا نکر بیان سننے کتاب آم نہیں بانو